شاید یہی کرانتی ہے شاید اپنے گھر میں آگ لگانی پڑے گی کہ ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں کے گھر میں سوتنتتہ تا دیت چل سکتے ہیں اتنے وشال دیش کو صرف اور صرف اہنسہ سے ہی سوتنتتہ ملی تھی وہ میرے خیال سے بلکل غلط ہے ان کو مافیویر جیسا نام دے دیا اور وہ مافیویر نہیں تھے وہ سام دام دند بھید کچھ بھی استعمال کر کے انگریزوں کے چنگل سے نکل کے کالا پانی سے نکل کے باہر آ کے دیش کے لئے یوگدان کرنا چاہتے تھے پرڈوسر کا رول بھی ایسی ہوتا ہے لڑکی کے باپ جیسا آتے ہیں لوگ کھانے میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بعد میں آپ بیٹھ کے دیکھتے رہو ٹینٹ میں کتنے ہو لائیں چمچ کتنے کم رہ گئے کورسیاں کونگ سی ٹوٹ گئی منیپور میں پرولم چل رہی تھی تو ہم بھارات چھوٹی لے گئے گئے تھے پھوپناڑے چھوڑ گئے منیپور جا کے بیا کرنا پڑے میں تو سرکاری سرکاری نوکری نا تھی منی منی has never been the top criteria but now that I'm married it should be میں تو کونیا لگتی رہتی آپ نے کیا تہ کر لیا پورے انڈیا میں جتنے ہوں گے میں سارے رول کر دوں گا سارے کریکٹر اکھند بھارت ہے بھائی کچھ بھی کر سکتے اکھند بھارت بھائی بھائی اس میں پانی نہیں ڈارلنگ کچھ اور لے کے آنا چاہیے پانی سے پانی جیے میں دھٹ بنایا ہے نہیں آہے ی دن میں نہیں پیتا ہوں جوانی میں میں بڑی لڑکوں کے دل توڑے لیکن میرا آج تک نہیں تن twuardا جوانی میں میں بڑی لڑکوں کے دل توڑے لیکن میرا آج تک نہیں anar چھوڑے ہیں وہ ت Engineers لیکن سب سے سوٹھا چھوڑا ہے ضندی Leah سب سے پہلے تو زور دا ہے ٹالیوں سے سوالے سری رنڈی رہا ہم con了 پہلے نیبیو سوچھ ارلی ملیے و ید رہا سوری سمتعید پہلے کیصکر اقرار چیانی ملیے گی بیٹmir سبحانی پہلے او ہم بعض کیا مرکو از ایکٹر میرے پاس آئی تھی تو مرکو لگا میں جانتا ہوں ان کے بارے میں پر جب میں نے سوچا تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں نہ ہمارے کو سکول میں پڑھایا گیا نہ پبلک ڈسکورس میں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو یہ چیز مجھے بہت انٹریگ کری اور جب میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی اور ان کی کتنی ایک بڑی ان کا جو بڑا ان کا بیکتتو تھا وہ انٹیلیکچول جائنٹ تھے سوطمتتہ سینانی تھے پویٹ تھے آئیڈیولوگ تھے ایک بہت سائنٹیفک آدمی تھے پروگریسیو آدمی تھے تو اتنی ساری چیزیں ان کے بارے میں کہیں بھی نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ پڑھی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی مٹیرل آویلیبل ہے تو میں نے ہندی انگریزی کتابیں کو مہاراتھی کی کتابوں کو بھی دوستوں کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کر کے میں نے جب پڑھا تب مجھے ریلائز ہوا کہ یہ تو کوئی ساجش لگ رہی ہے کہ ان کی کہانی اور ان کا نام لینا بھی اتنا کانٹروورشل ہو گیا ہے ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جب میں نے پڑھی ان کے بارے میں تو میں اور بھی انٹرسٹڈ ہو گیا اور اور مجھے بہت لوگوں نے کہا شب چنتکو نے کہ مت کرو یہ رول اس میں تم کلاکار ہو کیوں نہیں کریں تو وہ کیوں نہیں کا جواب یہ تقراشا ہے تو ہمارے ہم عمرارزی ہم گروہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور میں نے قاعدہ چکے کہ یہ پیچھر ہوتنہ ہی انفرمیٹیوہ ہوتنہ ہی اتنا ہی انترنیوہ ہے مہہہہ بہت طویعہ تاہیت کنونس یہاں جو کہ آپ اسے کی اقترستائی کہ آپ کو نہیں آپ کو نہیں آپ کو آپ کو ہم اور جو جو اس گناہ ہنڈی پیٹو ہوتو ہے انھ ایڈو ہے کیا سو we great conceived اس وقت حقابل پنت ہے هم ہیں۔ جو دفاع ہے کے بردار ہمجھ نے سوículی کreen ایک خادم infection طور پروکز ہوں ایک ششستر کرانتی کے دام جس کوم ترخدار ماصلہ بڑیوم بنیک نے کہہ 63廁open پریشی کو جنہو وہ تھا برای گر rifle quier chapter avant turn revolution وشال دیش کو صرف اور صرف اہنسہ سے ہی ستندتہ ملی تھی وہ میرے خیال سے بالکل غلط ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت بھن بھن طرح کے لوگ طریقے سے ہمارے کو انگریزوں کو پریشر کر کے یہ ستندتہ ملی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے لانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے اتحاس کا حصہ ہے چاہے اس کے بارے میں بات ہو لکھا جائے یا نہ لکھا جائے وہ فیق اس پر ایک اور ایسے پر ایک چیزیدان میں آپ کر رہے ہیں او پر ایک چیزیدان کر رہے ہیں جب ملتے ہیں تو دیش دیشیدان میں آپ کو اچھیو کریں گے تو دیٹ وز آنسو ویری ٹوف پارٹ کیونکہ جب آپ ایک اصلی کردار پہ کردار کر اصلی کریکٹر پہ کردار کرتے ہیں تو آپ کو ان کے جیسا دکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے آپ کو لوگوں کے لیے بلیویبل بنانے کا تو اس میں بہت محنت لگی کافی ویٹ لاؤس کیا کافی کچھ بہت دنوں بھوکا رہا دو سال سے میں ہی کام کر رہا ہوں تو وہ سب سے ایزیس تھا پھر ایزا رائٹر کیونکہ ساورکر جی خود بھی رائٹر تھے تو وہ میری پریپریشن کا حصہ ہی بن گیا تو اس سے میں نے سکرپ بھی لکھ دی اور پھر ایزا ڈریکٹر تو it was a big big jump کیونکہ ایکٹر آپ ایک انڈیویجول ٹینس پلیر ہوتے ہو اور آپ انڈیویجول ٹینس کھیل رہے ہو اپنا کونسنٹریشن سے آپ کو اپنے ہی اوپر کام کرنا ہے پھر ایک دم سے آپ کو فوٹبال ٹیم کا کیٹٹر منا دیتے ہیں اور بولتے ہیں تمہارا کام ہے یہ گیارہ پلیئر کو انڈیویجول ٹینس کھلانا تو وہ بہت مشکل تھا اور پر میں نے ہر چیز کو جو کی میں لائف میں کرتا آیا ہوں اب تک کوئی بھی نئی چیز کو میں پہلے اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر جب کرتا ہے آدمی تو اپنی گلتیاں ریالیز کرتا ہے اس کو کرٹ کرتا ہے اور بس یہ تھا کہ میں نے تھان لی تھی کہ میں اس کو انجام تک لے کے آنگا چاہے اس میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے میں پروڈوسر بھی بن گیا بہت ہی بہت ہی مہتوپون کا حانی ہے ہندوستانیوں کے لیے اور اس کو ذمہواری سے کرنا بہت ضروری ہے was being the producer the toughest yes because you have to deal with money and figures which I'm not very good at but I am sure all of that money is going to come back to you I hope so if it doesn't we'll do something else and make more money مونی۔ مونی۔ مونی've never been top criteria but now that I am married it should be مونی طورہ کونیا لگتی رہتی ہم You have a very snatched jaw line in Gen Z language so tell me how did you work on that? In the movie? By chewing a lot of gum That works? Yes. I will try that اور آپس ان بھی française جب کچھ لیتا ہمازم ہے اور anyways آپ کردین آپ کے کچھ میں صرف تک جس نافت ہے مating آپ کا خوات جگہ ہے جا کہ آپ کو کھانے حسن بétان میں اسکریم سے بہت کھانا ہوں اور ان کو اندوس کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کم کھانی چاہیے بھائی آئیس کریم talking like a producer yeah okay so we have a bunch of audience here anybody has a question Ram 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 Haryana میں پچھو Haryana بوجھ لے تو تو جتنا مام دیکھیں آپ نے تو بچپن مطلب کی آپ جتنی مووی کرو تو ان میں آپ جاتے پولیس کا رول کر دیا ACP کا رول کر دیا تو میں رول کرو آپ تو آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ آپ نے سرکاری نوکری کرنی ہے یا پولیس میں جانے کی آریانے میں تو سرکاری نوکری آریانے کے چھوڑا آردھوس آتی سرکارا نو سوچے میں پولیس میں لاغوں جائے تو تو میں نے Manipur جا کے بیا کرنا پڑے میں تو سرکاری سرکاری نوکری نہ تھی نہیں نہیں میں نے میں نے فوج میں جرور پڑتی ان کی سوچی تھی اور میرا انڈیا بھی پاٹ دیا تھا پر میں پھر میرے فادر نے بولے بھائی کیوں جاگا فوج میں مگا جی دیش کی سیوہ کرنی ہے پولا بیٹا دیکھو تیرے ساتھ کے سارے کساننا کے بارک ہیں وہ فوج میں جا رہے ہیں بڑی آئے ہیں پر طریقے اور بھی ہیں دیش کی سیوہ کرن کے وکیل بنو جج بنو کچھ اور بنو وہ بھی ایک طریقہ ہے تو جو ہم گام تلکڑ کے آیا ہوں میں تو تھوڑا سا بیٹا تو بھی آگے بڑا مارے ماری فیملی نے ونشج نے تو جہاں تھے میں پولیس منہ گیا آنا کی ایک بھائے یہ ایک اونر وہ نکلاک رہے ایس پی کی جوب میری ماں نے بڑی کوشش کری تھی کہ میں ایس پی بن جاؤں پر پھر میں یہ ساورکر جی سے رول کیوکر کروں میں تو آپ کو ہرسی سے بھی بہت پیار ہے ایسے اپنے سرائے جی بلکل اور ہمارے آئیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ٹانگے والا ٹانگے والا اور گزر تیار سب ٹھیک ٹھیک سب ٹھیک جوردار تالیا ویر سبھل کر کے لیے کھران چل رہے ہیں اے اے ضرورت پڑ گی یہ ایک منت یہ کیا ہے چنے گوڑا ہے چنے کھا پا جی ہوا گیا گوڑے کے چنے ہی تھے میرے وہ کھا رہا تھا میں نے اسے چھرا کے کھا لیے گزرم کتا اے میں نے کہا مجھے ہی بھوڑا ہی ہے کھانے تھے بڑی ہے تو پا جی ایسا ہے آپ بہت اچھے گوڑ سوار ہو آپ کو بہت زیادہ اینیمل سے پیار ہے گھوڑوں سے پیار ہے اگر آپ ریڈیو میں ہوتے تو آپ ریڈیو جوکی ہوتے ہے ایک نہیں گوڑا ہے تو ایسا ہے میرے پاس ایک تکنالوجی ہے جو سے ہوس پاور جنریٹ کی جاتی ہے یہ تکنالوجی آج تک بہار نہیں گئی دیش سے سب سے پہلے آپ کو میں سکھاؤں گا اچھا یہ تکنالوجی ایک سلوزیو ہے این گوڑے نے لے آمیں وہ پڑی آرہا ہے ہم نے اچھے گوڑ بڑی آرہا ہے پا جی آپ یہ دعو کی کچھ سوال ہے جو ایسے ڈاکٹر میں بہت زیادہ کھوڑ رہا ہوں آپ کبھی گوڑے بیچ کے سوئے ہیں لاشت ٹائم گوڑے بیچ کے سوئے تھے آپ میں نے گوڑے بیچے نہیں میرے کو اچھی نین نہیں آتی کہا جاتا ہے کہ مرد اور گوڑے کبھی بڑے نہیں ہوتے یہ سچ ہے کیا یہ بلکل سچ نہیں ہے مرد بھی بڑے ہوتے ہیں گوڑے بھی بڑے ہوتے ہیں پر اور گوڑے کا بڑاپا یا گوڑے کی بیماری جہلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اتنا free-spirited اور اتنا movement والا animal ہوتا ہے کہ جب وہ movement نہیں کر پاتا ہے تو اس کو دیکھنا بہت دکھی ہوتا ہے میرے گوڑی میں میرے ایک دو گوڑے مرے ہیں اور بہت ہی بہت ہی درد ہوتا ہے جب ایک گوڑا مرتا ہے especially ایک گوڑا کوئی بھی آپ کا پیٹ ہو آپ کا جس سے لگاو ہو پر گوڑے کی دشا دیکھنی مشکل ہو جاتی ہے پر پاسی جب آپ ہوس ریڈنگ کرتے ہیں جی تو how do you feel مطلب out of the world on top of the world on top of the world آپ کی فیوڑی گوڑے کا ماں کیا ہے رنجی رنجی تو how do you communicate مطلب آپ کی ساری باتیں ایکشن سب سمجھتا ہے نہیں دیکھیں زمانہ تھا جب گوڑے سے دوستی ہوتی تھی جب ہوتا تھا جب آپ اپنے گوڑے کا خود خیال رکھتے تھے اس کے ساتھ اسی استبل میں ہی رہتے تھے تو وہ communication اتنی نہیں ہے پر وہ جانتا ہے جب میں آتا ہوں اور میرے ایک سی ٹی ہے تو ایک دم سے اس کے کان کھڑے رہتے ہیں وہ usually اس لیے ہوتے ہیں کہ میں اس کو کچھ کھانے کو دھوں گا پر ہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک communication جو ایک ہوس اور رائیڈر میں ہوتی ہے کیونکہ میں گھوڑے سپورٹس کی طرح سے آ آ آ آ یوز میں آتے ہیں تو وہ ایک communication ہوتی ہے جب آپ کو competition میں جانا ہوتا ہے تو نہ ہی صرف آپ نے آپ کو دماغ کو دل کو اور اپنی دل کی دھڑکن کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے گھوڑے کی بھی رکھنا پڑتا ہے اور وہ آپ کی پلس پلس سمجھتا ہے کیونکہ جب آپ نے رینز پکڑی ہوتی ہیں تو یہ پلس یہاں سے جا کے اس کے موں میں اس کو محسوس ہوتی ہے تو جب آپ کی پھٹتی ہے تو گھوڑے کی بھی پھٹتی ہے وہ انسنگ رہتا ہے پھر تو آپ کو تھوڑا سا سٹرونگ رہنا بڑکا ہے ربا جی امید ہے کہ یہ فلم باکس آبس کے گھوڑے کھول دے ویشیو اللہ بیس زوردہ تالیا ویر سمجھر کے لیے شکریہ 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 جو وہ سیکھ سکتے ہیں ویر ساورکر سے آو ویر ساورکر سے کیا سیکھ سکتے ہیں ویر ساورکر بچپن سے ہی بہت اچھا لکھتے تھے ان کے خیالات بچپن سے ہی کرانتیکاری تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی ایک سیکرٹ سوسائٹیز بنانی شروع کر دی تھی ان کی پہلی سیکرٹ سوسائٹی کا نام تھا مطر میلا اور وہ جگہ جگہ بچے گٹے ہوتے تھے چھپ کے اور سب کو اس میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ گھر سے شستر لانا پڑتا تھا اور وہاں پہ تلوار بازی لٹھ بازی یہ سب چیزوں کی پریکٹس کرتے تھے سومنگ کرتے تھے دنڈ مارتے تھے تو فیزیکلی وہ کرتے تھے اور پھر آپس میں آئیڈیاز ایکسچینج کرتے تھے اور کیونکہ ساورکر جی سب سے انٹیلیجنٹ تھے سب سے پڑھے رکے تھے تو وہی بھاشن دیتے تھے ان کو پھر انہوں نے ایک اور سیکریٹ سوسائیٹی بنائی ابhinav بھارت جو کی پہلی جو فورن گوڈز کی ہولی جلی تھی وہ ساورکر جی نے پونے میں جلائی تھی وہ فرگسن کالیج میں پڑھتے تھے اور ان کو فرگسن کالیج کے ہوسٹل سے اس لیے نکال دیا گیا تھا اور ان پہ دس روپے کا فائن ہوا تھا جو انہیں پے کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد وہ لنڈن گئے لوکمان تلک کی مدد سے وہ لنڈن گئے لوکمان تلک ان کو بہت مانتے تھے ان کے خیالات کو بہت مانتے تھے اور لنڈن گئے لنڈن جا کے انہوں نے ایک اور سیکریٹ سوسائیٹی بنائی فری انڈیا سوسائیٹی جو کی آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو وہ ایک ٹیررسٹ اورگنیجیشن مانی جائے کیونکہ انہوں نے اوورسیز واپس انڈیا بندوکیں بھیجی لینین کے لینین سے بوم مینولز لے کے بھیجی سپائیوں کو انگریزی فوج میں چٹھیاں دکھیں پرنسلی سٹیٹس کو چٹھیاں دکھیں کی بھگاوت کے لئے تیار رہو تو ایک بہت بڑا مویمنٹ انہوں نے بنایا تھا بریٹن کی دھرتی پہ پہلا پہلی راجنیتی خطیا کرزن وائلی کی ہوئی تھی جو لنڈن کی سیکریٹ سرویس کے ہیڈ تھے اور جو بینگول کے گورنر بھی رہ چکے تھے جب بینگول کا بھی بھاجن ہوا تھا انیس سو پانچ میں ان کو مارا تھا مدنلال دھنگڑا نے اور یہ پلاننگ ساری وینایک ساورکر نے کی تھی انہی کی دی ہوئی بندوکیں کافی سالوں تک سشستر کرانتی میں کام آتی رہیں خودی رام بوس نے جو بوم بنایا تھا وہ بھی اسی وہ آتما سمرپن کیا انگلنڈ واپس جا کے وہ پیریس آ گئے تھے واپس جا کے انہیں آتما سمرپن کیا کہ اب میری ہماری باتیں ہماری سشستر کرانتی کی باتیں لوگوں تک پہنچے گی کیونکہ وہ اکبار والے صرف کانگریس کی لکھتے تھے کیونکہ کانگریس was the biggest body کانگریس 1885 میں ایک لیازون باڈی بنائی تھی انگریزی ایجوکیٹیڈ انڈینز کے لیے کے بیچ میں اور انگریزوں کے بیچ میں ایک باڈی بنی تھی تاکہ سشستر کرانتی اور ایسے خطرے دوبارہ نہ ہوں تو اس کے بعد وہ پھر ان کا ٹرائل نہیں ہوا ان کو کالا پانی بھیجا گیا کالا پانی میں ان کو دو عمر قید کی سزا ہوئی جو کبھی کسی کو نہیں ہوئی تھی بیٹیشرز کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے نہ ہی یہ صرف ایک ہنسا وادی آدمی ہے بلکہ یہ دوسروں کو ہنسا کرنے میں کنونس کر سکتا ہے تو انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ آدمی کھلا رہا باہر تو یہ لوگوں کو بھڑکا کے ان کو ہمارے اور ہم کو مارنا شروع کر دیں گے تو ان کو دو کاراواز کی سزا ہوئی اور تو ان کی یہ پارٹ جو ہے ان کی لائف کا بہت کم لوگ جانتے ہیں تو جب کالا پانی میں آپ کو پچاس سال کی سزا ہو جائے اور آپ کو سات بھائی گیارہ کے کمرے میں رہنا پڑے تو آپ کیا کریں گے ریزورٹ تھوڑی ہے کہ چلو بس ختم ہوگے آپ پچاس سال کی سزا ہوگی پاس وہ ایسے نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ میں دیش کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں سوطنتتہ سنگرام میں بہت بڑا حصہ آدھا کر سکتا ہوں اور نہ ہی وہ پٹ ایک سانسکرتک ساماجک کاریا بھی بہت کر سکتا ہوں وہ ایکچولی میں بیل پلیز ہوتی تھی جو کسی بھی جوڈیشل سسٹم میں اگر آپ جاؤ پینٹنچری سسٹم میں آپ جاؤ آپ کے پاس ہمیشہ ایک option رہتی کی ہے کہ آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے رہیں انہوں نے وہ بیل کے لیے اپلیکیشن لکھیں اور اس کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے آپ کیا بولتے اپلیکی بولتے اپلیکی بولتے اپلیکی بولتے تو اس میں جیسے ہوتا ہے وہی لینگویج ہوتی تھی اس وقت اسی کا لوگوں نے مدہ بنا کے ان کو مافیویر جیسا نام دے دیا پر وہ مافیویر نہیں تھے وہ سام دام دند بھید کچھ بھی استعمال کر کے انگریزوں کے چنگل سے نکل کے کالا پانی سے نکل کے باہر آ کے دیش کے لیے یوگدان کرنا چاہتے تھے کیوں کیونکہ دشمن کو کیے ہوئے وعدے نبھائے نہیں جاتے انگریزوں کو یہ بات پتا تھی اسی لیے انہوں نے ان کو ستائیس سال کیپٹیویٹی میں رکھا گیارہ سال کالا پانی تین سال مین لینڈ انڈیا میں اور پھر رتنا گری میں ان کو اپنے گھر میں ہوم اریسٹ اس کو بولتے ہیں یا ڈسٹرک اریسٹ اس کو بولتے ہیں اس میں رکھا وہ اسی لیے رکھا کیونکہ وہ دینجرس تھے اگر وہ مافی ویر ہوتے یا ان کے سٹوج ہوتے تو ان کو چھوڑ دیتے نا بھئی ان کو نہیں چھوڑا کبھی کسی بھی کسی اور بندی کو کسی اور کارتی کاری کو دو عمر قید کی سزا نہیں ہوئی اسی لیے کیونکہ وہ نہ ہی خود ایسے تھے وہ دوسروں کو کنونس کر دیتے تھے تو یہ ان کی کہانی تھی اور پھر ان کو گاندی ہتیا کے سلسلے میں بھی ان کو آر او پی ٹھرائے گیا اور کوٹ نے یہ اینڈ میں یہ ججمنٹ دیا کہ نہ ہی صرف کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ پر ہندو مہا سبھا کے وہ ایڈیولوگ تھے تو اس سے ہندو مہا سبھا ایک دم ختم ہو گئی کیونکہ گاندی جی کو ہندووں نے مارا تھا یہ ہو گیا ہندو ایکتہ ٹوٹ گئی اور تین پارٹیاں ہوتی تھی ہندوستان میں ایک مسلم لیگ ایک ہندو مہا سبھا اور ایک کانگریس مسلم لیگ والے سارے لیڈر پاکستان چلے گئے ساورکر جی کو جب ان پہ یہ آروپ لگا تو ہندو مہا سبھا بکھر گئی اور ایک ہی پارٹی رہے گئی کانگریس جو کی نائنٹین فیفٹی ٹو میں ان اپوز جیت گئی اور اگلے ستر سال تک ہمارے اوپر وہ ایک طرح سے راج کرتے رہے تو وہ اب پھر سے ایک محول بدلہ ہے ایک ہندو ریسرجنس ہندو سمبلیزم ہندو کلچر اور سنسکرتی کا ایک پھر سے دور آیا ہے تو اس دور میں جس آدمی نے اس کو ایک شیپ دی تھی ایک ڈائریکشن دی تھی اس کی کہانی جاننا اس کی کہانی سب ہندوستانیوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہی میری پچھر کا مددہ ہے پر یہ پچھر آپ نے جیسے ٹریلر دیکھا ہوگا انترٹیننگ ہے ایسے کوئی میں آپ کو بھاشن دے کے بھور نہیں کرنے والا ہوں سنسیر آپ کو رائٹر of this film what is your favorite dialogue and if you can please say it for us favorite dialogue I don't remember dialogues but since I've written it I may be able to recall one or two جب وہ کالا پانی جا رہے تھے ان کی بیوی یمنا بائی اور ان کے بھائی ناراین راو جو کی mob لنچing میں مار دیے گئے تھی گاندی حتیا کے بعد وہ ملنے آئے تھے تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا تھا کہ شاید یہی کرانتی ہے شاید ہمیں اپنے گھر میں آگ لگانی پڑے گی کہ ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں کے گھر میں سوطنتطہ کا دیپ چل سکے واہ واہ کہ dialogue ملہ پورے ورلڈ میں پوری ورلڈ سر یہ کوی شاستری ہے یہ اپنے آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں پوری ورلڈ میں اگر میتھرڈ ایکٹنگ کے دو یوستاد ہیں ایک راندیف سر اور ایک میں آپ کیسے بھائی تو اس میں اس میں پانی نہیں ڈارلنگ کچھ اور لے کے آنا چاہے پانی سے میں ذڑ بنایا ہے سر آپ ڈائی کروں نہیں یار ابھی دن میں نہیں پیتا ہوں 8pm کے باہد ہوگا باہد لیکن چلو آگئے ہیں تو بھائی بچے سے لے گے فین ہے اور ایک بودا ہمارے ساتھے راندیف ہوڑا تو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹیڈ پہلا سوال پوچھ لیتا ہوں اس بار IPL کون جیتنے والا ہے یہ کرکیٹ کا سوال ہے اچھا اوہ دیپاک ہوڑا ہے اوہ سوری 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 اہی نا راندی پوڑا زیادہ پانی ہوگی آپ کا آج پانی میں پانی بھی ملا لیا کری نیٹ پورا نیٹ پانی بھی کوئی مکسنگ نہیں لیکن آپ سے آہ سوری کرکیٹ کا پوچھ لیم میں گہ رہا تھا جب آپ حریانہ مکھے منتری سے تو آپ نے اتنا دکاس کیا تو وہ بھوپے دار سنگھ ہوڑا ہے کیا کر رہا ہے اوہ کیا بات کر رہی ہے شگل بڑی ملتی آپ کی نہیں ملتی آپ اتنی بائیو پک کر رہے ہیں ان کی بھی کرنے والے ہو گیا ابھی تو ارادہ نہیں بنایا کوئی کر سکتے ہوں کر سکتا ہوں چانس ہے تو ہاں ویر ویر ساورکر ویر ساورکر کا سر میں نے وہ آناؤنسمنٹ دے گا وہ گاندھی جی آتے ہیں ایسے رول ہوتے ہو ایک دم سے ٹوپی آتے ہو اور مراتھی ریپ نکلیا تھا اوہ سر کیا آئیڈیا تم نے دے گا سر وہ آئیڈیا کس کا تھا میرا تھا آپ ہی کا تھا کیونکہ وہ وہ اچھلی ہم ساورکر جی کو ہی بنا رہے ہیں وہ لگتے ہیں گاندھی جی ہیں پر اس میں جب توپی آتی تو پتا چلتا ہے کون ہے نہیں پر مجھا ہے ریپ سے وہ ریپ کی نے ڈونڈا وہ ریپ ایک مراتھی ریپر ہے سمباتا بہت ہی بڑی ریپر ہے بہت ہی ان کے اس میں اینگسٹ ہے اور میں نے بہت سارے ریپروں کو سنا پر اس میں مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا اور وہ یہ لکھا بھی انہیں نے بہت کیا ریپ میں فین ہو گیا سمباتا بھائی میں آیا لیکن آپ نے ردیب سر آپ نے کیٹ میں سردار جی کا رول کر لیا پھر آپ نے سلطان میں وہ جارڈ بوئی باکسر رول کر لیا آپ نے ایکسٹریکشن میں ہولی ووڈ فلم میں وہ بینگولی ٹائپ سوڑا رول کر لیا اب آپ آپ نے کیا تیہ کر لیا پوری انڈیا میں جتنے ہوں گے میں سارے رول کر دوں گا سارے کریکٹر اکھرڈ بھارت ہے بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں اکھرڈ بھارت واہ اکھرڈ بھارت بھارت ملہ واہ کیا کیا بھر ساورگر بھلکل آپ بھلکل ایسے کیسے کر لیتے ہو آپ کیسے پتہ نہیں پانی جیادہ پینا پڑتا ہے نہیں نہیں یہ دن ہی ہو رہا ہے ابھی تو لیکن یار تو اس سے پہلا میرا پانی ختم ہو جائے چلیے مجھے لگتا ہے آپ سمجھ کے یہ چلیے شاہد سری جی آپ نے مرضی سے جاتے ہیں آپ نے مرضی سے جاتے ہیں کیوں لیکن آپ کو بہت 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 خانگریشنس thank you بہت اور نہیں کیا کہتے ہیں all the best thank you all the best اب آئی چلنے والی ہے بہت بڑھ بڑیہ اللہ 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 پر ہاں میں نے کیے رومانٹک روز ایسی بات نہیں ہے آپ کو شاید اپنی فلماغرفی بڑھانی چاہیے مطلب اپنی فلم زیادہ اور دیکھنی چاہیے بٹ یا میں بلاک این وائٹ کاریکٹرز کبھی کیے نہیں ہیں کیونکہ human beings بلاک این وائٹ ہوتے نہیں ہیں تو سب گرے ہوتے ہیں ہمارے ہم سب کی تین پرسنینٹی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جب ہم بلکل اکلے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے جب ہم اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے جب ہم پبلک کے سامنے ہوتے ہیں یہ کون آنے والا ہے ہیلو بیٹی میرے نام کانتا انٹی ہے کانتا انٹی اتنی ینگ ہائیے ہیلو سب چاہتے ہیں بیٹھے لیے سب جوگا کرنے کا پیدا ہے میں جوگا کرتی رہتی ہوں نا سویری اچھا بیٹی میں نے نا آپ کے لیے شاید ہی لکھی ہے سناو سناو تو جی میں نے جوانی میں میں نے بڑے لڑکوں کے دل توڑے لیکن میرا آج تک نہیں دل ٹوٹا جوانی میں میں نے بڑے لڑکوں کے دل توڑے لیکن میرا آج تک نہیں ٹوٹا چھوڑے بہت دیکھے لیکن سب سے سوٹھا چھوڑا ہے رنڈی پرودہ گوڑوان 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 اچھا بیٹے پہلے آپ کو بہت دور نوار کیا آپ کی شادیگی میں نے آپ کی فوٹویں دیکھیں بڑے سونے لگ رہے تھے آپ بہت ہی سونے لگ رہے تھے اچھا بیٹے ہمارے جہاں پہ شادیوں ہوتی ہیں تو چاہے روٹی کتنی سواد بنا لو ایک نئے فوفا جرور آئے گا جو کہے گا جی رائما تو کچھے تھے پنیر تو ربڑ جیسا تھا رس ملائی میں ملائی نہیں تھی کشمیری پلاو میں کشمیر نہیں تھا تو آپ کی شادی میں آئے تھے کوئی ایسے فوفا جی نہیں وہاں پہ کیونکہ منیپور میں پرابلم چل رہی تھی تو ہم بھرا چھوٹی لے کے گئے تھے فوفا ناڑے چھوڑ گئے تھے یہ بہت اچھا کیا بیٹے کیونکہ ہمارے جہاں پہ فوفا جی کو یہاں جہاں تک رجاہ دونا کھلا 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 کے این ہی مانتے یہ بلکل ہی مانتے پروڈوسر کا رول بھی ایسی ہوتا ہے لڑکی کے باپ جیسا آتے ہیں لوگ کھانے میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بعد میں آپ بیٹھ کے دیکھتے رہو ٹینٹ میں کتنے ہو لائیں چمچ کتنے کم رہ گئے کورسیاں کونگ زمسی ٹوٹ گئی وہ میں نے بھی کیا اس باری ہاں تو مطلب چھوٹے لوگو یا بڑے لوگو شادیاں ایک جیسی ہوتی ہیں آپ کی میں نے شادی کی فوٹو دیکھی تھی بیٹھے آپ بڑے سونے لگ رہے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے یہ بتاؤ پندے چیہ سے کونسی جوک سناتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے ہستے یہ سارے بچے بھی جاننا چاہتے ہیں یہ بتاؤ ذرا یہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہو رہی ہوتے ہیں تو کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایمبیرسنگ سا ہوتا رہتا ہے تو آپ کس کے ساتھ اپنی پراتنر کے ساتھ ہی شیئر کر کے آپ اس میں ہستے رہتے ہیں دیکھو کیا ہو رہاں دیکھو مزاق لیتے رہتے ہیں دیکھو کیا کریا اچھا بیٹے میں نے سونا ہے کہ آپ نے بڑا ویٹ لاز کیا اس مووی کے لیے یہ کیا کیسے کیا جی میرے کو سکھاؤ کیونکہ میں سموسے جلیبی کی خوشبو دیکھ کے چلو ٹھیک ہے جے میں نے نوٹ کر لیا باکی بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہے میرے ساتھ سنگ کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے لوگوں کی شادیوں میں جا کے گیتے بھی گانی ہوتی ہیں اللو بڑے قرارے اللو بڑے قرارے آپ کے گل میں کوئی فنکشن ہو آپ میرے کو بلا سکتے ہو ٹھیکے بیٹے باکی آپ کو بہت بہت مبارک ہے آپ کی فلم کے لیے بھی اور آپ کی شادی کے لیے بھی ٹھیکی بڑے بھائی تو کانتا جی کی ساتھ سنگ کا ٹائم ہوں گے اور آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہوں گے جی جی so we will have to wrap here but if one last word if you can tell the viewers why should they watch Veer Savarkar what would that be Veer Savarkar it is a well-made movie it's an artistically made movie and it's very engaging and entertaining and informative ایک ایسی اتحاس کی کہانی ہے جس کو ہم سے چھپایا گیا جس کو دھندلائیا گیا اور آپ کو بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو بھی ملے گی اور منورنجم بھی بہت ہوگا ڈالسے thank you so much thank you thank you so much darling thank you girls thank you